سبکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل ایکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں ہلو مائی آل ویورز آج ہم دس ایسے فوڈ کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی ہارڈ کی ہیلتھ کے لیے بہت بڑے ہیں اور اس کے لئے آپ کو ہارڈ سیزز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے پرسیسٹ میٹ کے بارے میں پرسیسٹ میٹ میں بیکنز، ہیم، ہارڈوگز اور سوچیزز فیرہ آتے ہیں ان کو سیچوریٹڈ فیرڈ کی ملودگی میں تیار کیا جاتا ہے اور ان کے بنانے کے اندر ساڈ کی ایک بہت بڑی مقداج یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو گرل کیا جاتا ہے سموک میں اور یہ ہارڈ سیزز اور کینسر کی طرف پیشن کو لکے جاتے ہیں وائٹ بریڈ، وائٹ بریڈ جو ہے سٹار سے ملکے بنی ہوتی ہے سٹارچ ہمارے جیسے میں شگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے بریڈ شگر لیول کو انکریز کرتا ہے ویڈ گیننگ کو انکریز کرتا ہے اور ہارڈ سیزز کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سٹمک میں کافی سلولی ڈائیجسٹ ہوتی ہے ٹیبل سارٹ، ٹیبل سارٹ جو ہے ہم ایز ایک ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ ایک بریڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کبھی بھی سالٹ کا انٹیک مات کیجئے یہ آپ کی آرٹریز کو ہارڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیرو کر سکتا ہے تو انکریز کر سکتی ہے ہارڈ سیزز کو اور بی پی کو انکریز کروا سکتی ہے ڈائیٹ کوک ڈائیٹ کوک بیسکلی ریگلور سوڈا سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندرے کیمکلی یوز ہوتا ہے جس ہم ایس پار ٹیم کہتے ہیں یہ نون سیکرائیٹ سویٹرنگ کے جنڈ ہے جو بیسکلی آرٹیفیشل سویٹرنگ جنڈ کے طور پر جانا جاتا ہے یہ کریز کر سکتا ہے آپ کی کروینگ کو جو سویٹ تھنگز کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ ہارڈ سیزز اور ویڈ گیننگ کا سبب بنتا ہے پیزا پیزا ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی پسند ضرور کرتا ہے لیکن پیزا جو ہے بیسکلی ریسٹرانس اور دوسری جگہوں پہ پروسیسڈ چیز سے بنا جا رہا ہے اور اس کی ٹوپنگ میں ساڈ کا بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے جو ہارڈ سیزز اور بی پی ویڈے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے چیپس چیپس کو ہم بیسکلی ایس سنیکس یوز کرتے ہیں اڈرلٹ اور ینگز میں دونوں میں یہ زیادہ بہت زیادہ فیمس ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کے ایک آرٹکل میں شائع ہوا ہے کہ 99.2% جو پیپل ہیں وہ 12 میلی گرام سے زیادہ سوڈیم ایس ڈینگ ٹیک کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ پوپکون اور سنیکس بھی ہیں جو ہم سنما فورپور کے بیٹ یا سیکٹرہ ورہ میں ایز سنیکس یوز کرتے ہیں دلیشیر سٹیک سٹیک میں بیسکلی کولیسٹول سیچویٹر فیڈ اور ساڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے صاحب ظاہر ہے کہ یہ ہارڈ سیسٹول کی طرف پیشنٹ کو لکے جا سکتی ہے اور بی پی جیسے سیمٹم بھی انکریز کر سکتی ہے انرجی ڈرنکس انرجی ڈرنکس میں گرانا اور ٹورین جیسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیفین یوز ہوتی ہے جو ہمارے ہارٹ بیٹ کو بہت زیادہ انکریز کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہمیں اریتھمی جیسے کنڈیشن بھی کاس ہو سکتی ہے اور ہارڈ اٹیک یہاں پر بہت زیادہ کومن ہے پروسیس چیز پروسیس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دو ٹیبل سپون میں نائنٹی ون کلریز اور سیون گرام آف سیٹریٹڈ فیرز ہوتے ہیں جو کلیسٹول کو انکریز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہارڈ سیسز کے طرف پیشنٹ کو لکے جا سکتے ہیں انسٹینٹ نوڈل انسٹینٹ نوڈل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک ٹیپیکل پیکٹ جو ہے 875 میلی گرام کے قریب سوڈیم کنڈیش رکھتا ہے اس کے علاوہ انکریز کروا سکتا ہے ہمارے بی پی کو اس کے علاوہ کاس آور بورڈی ٹو ہنگ آن ٹو اسیسیف فلیوڈ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ایسی بہت سے انفرمیٹی ویڈیو پہنچتی رکھے تھانکیو